آپ کوئی اپنی بچپن کی ایسی شرارت جو کبھی نہ بھولے ہوں؟ میری لا تعداد شرارتیں ہیں جو میں نہیں بھول سکتا ایک داست دیو نا بھی ایڈی آباز آری کھا دی وہی بات جو میں شاید کبھی نہیں بھول پاؤں گا وہ جو میں نے فرندہ مارا تھا اور میں نے نہر کے بیچ میں سے نکال کے لایا تھا دیکھنا شرارت بھی بہادری سے ریلیٹڈ یاد ہے بہادری ہو یہ پاگل پناہ زیادہ ہے بہادری کا اس میں عمل دقل نہیں تھا شرارت پوچھ رہا ہے کہ وہ وٹا مارے ہو بیل بچاتی ہو بیٹس نے لگا کرسی کھینچ دیو آپ نے وہ تو جوید اسلام نے ایک دفعہ کی تھی ہماری کلاس فیلو تھی لڑکی کے ساتھ تو یہ اس نے بڑی ہماکت کی تھی لیکن میں بھی اس کے ساتھ دھر لیا جاتا تھا ہمزہ مصوم وہ ایدھر ہے نہیں نا تو اس لیے نہیں سکتا یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو کرتا ہے اس کو آرکیسٹریٹ آفت آپ کر لوگ کی دور دے جو اسلام سر اگر ناگی کی پیچھے بیٹھے بیٹھے روح بھی پرواز کر جائے تو آپ کو شو کے اند تک علمی نہیں ہوگا دیکھیں نا ان کی روح پرواز کر گئی ہے وہ ہے ہی نہیں آج ہمارے ساتھ ناگی صاحب فٹ ہیں اور وہ بہت اپنے آپ کو کمفٹیبل سمجھتے ہیں بلکہ ان کا معاملہ وہی ہو گیا ہے جو امان اللہ کا تھا کہ اس مصروفیت کی بنا پر وہ اپنے آپ کو فٹ سمجھتے ہیں ان کا دل لگا رہتا ہے تو وائی شوڑ آئی ٹیل ہم کہ نہیں آپ گھر بیٹھیں گھر بیٹھ کر اور زیادہ پریشان ہوں گے یبوست زیادہ ہو جائیں گے اچھا سر ایک صاحب بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے شو میں آپ وائلنس پروموٹ کرتے ہیں کہ مارتے ہیں اور اس پہ ہسری کرتے ہیں تو وہ آپ کیسے پروو کر رہے ہیں نہیں نہیں وہ کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا پنجاب کے اندر جو کلچر ہے نا مزاق کا اس میں اس کلچر کی ترویج نہیں ہو رہی ہوتی یہ مسخروں کی طرح کیریکٹر ہیں جو یہ پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں اور وہ کوئی رول موڈل نہیں ہوتے خاکم بدہن ببو رانہ کسی صورت رول موڈل نہیں ہو سکتا ناصر چنیوٹی کو کس پاگل نے فالو کرنا ہے ہو سکتا ہے اس وقت ان کے جو فانس بیٹھے ہوں وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں انہیں فالو نہیں کریں گے وہ انجوائے دیکھیں وہ آپ کو انٹرٹین کر رہے ہیں آپ نے کبھی سرکس کا اوپننگ شاٹ دیکھا چھوٹے چھوٹے کلاونز جاتے ہیں اور جاتے جاتے ایک دوسرے میں لگتا ہے وہ بھی گر جاتا ہے یہ بھی گر جاتے ہیں بیک گراؤنڈ سے آواز آتی ٹاوم ٹاوم اینڈ جیری کیا کرتے ہیں کیا وہ وائلنس کو پروموٹ کر رہے ہیں سلاپ سٹکس کیا ہے یہ کامیڈی کا ایک انداز ہے بھئیہ اگر آپ کو نہیں پسند ہے پلیز میں ریکمنٹ کر دیتا ہوں دو تین اور چینلز ہیں وہ دیکھ لیا کریں اکثریت انجوائی کرتی ہے بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں جی آپ ہر وقت ہستے ہساتے رہتے ہیں یہ کوئی کام ہے بھلا پاگل پنہ ہے نا کہ اس اہد زیاں میں اس انتہائی پریشان دور میں اگر آپ ہسی کا سامان کرتے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ یہ کار سواب ہے لوگوں کی ڈپریشن دور ہوتی ہے لوگ ریفریش ہوتے ہیں اور یہ محض کامیڈی شو ہی نہیں ہے اس میں بڑی پتے کی باتیں ہیں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں شوگر کوٹ کر کے میں دیتا ہوں تو ہمارا فارمولا یہ ہے whether you like it or not اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معاشر تو تابع جی پھر ایکشن موویز بھی ڈس لاک کرتے ہوں گے بعض لوگ ان کا تھریشولڈ بہت بہت لو ہوتا ہے وہ پسند نہیں کرتے سوالو نہیں کر پاتے اور خاص طور پر پچھلی ایک اپیسوڈ ایسی گئی ہے جس میں بازار کا اس میں ناگی کو اب یہ بار بار پگڑتا تھا اب وہ ایک ایسی چیز تھی جس میں ایک حق ہو جاتا ہے معاملہ وہ فس گیا اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم نے وہ بہت جلدی میں کیا تھا وہ سیکمن جی اور میں پرسنلی لائکڈ ایٹ ویری مچ والدو اس میں وائلنس تھی وائلنس ایسی نہیں تھی لوگوں کا خیال ہے آپ ہیومیلیئٹ کر رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں یہ لوگوں کا خیال نہیں ہے یہ چند لوگ یہ سمجھتے ہیں کومیڈی کو موسیقی کو فلم کو ڈراما کو سمجھ کے انجوائے کرنا چاہیے سمجھ کے دیکھنا چاہیے یہ عام چیزوں سے مختلف ہے اب اس کی ایک لمبی بیعث ہے میرا خیال ہے یہ اس کا فورم نہیں ہے پرس قویڈ گیم دیکھیں اور ویسا سیگمنٹ اپنے شو میں لے کر آئیں میں نے شروع کیا ہے دیکھنا اور تھوڑا سا دیکھا اور مجھے کافی بورنگ لگا کافی ڈریک بھی لگا اور خاص طور پر جب ڈب کیا ہوا کوئی سلسلہ ہونا تو اتنا اٹریکٹیو نہیں ہوتا اور پھر پر فارمر جو مین کریکٹر ہے بچارہ وہ بہت ہی رہا ہوا مجھے حالانکہ وہ کوریا کا بڑا کھڑ پہنچ ہے آپ ڈب برزن دیکھ رہے ہیں جی آپ ڈی والا دیکھ رہے ہیں سر نہیں نہیں انگلیش کورین وید سب ٹائٹلز دیکھیں نہیں بھائی میں سب ٹائٹلز اتنی تیز پڑھ نہیں سکتا اچھا میں بہت سلو ریڈر ہوں اچھا نہیں کیونکہ میں کورین دیکھ رہی ہوں وید سب ٹائٹلز تو اس لیے میبی اٹر وہ آؤٹ کلاسیز ہیں نہیں انگلیش میں بہترین ہوتا ہے یہ کون دیکھتا ہے کہ اس کی اریجنل لینگوز کمال ہے جب انگلیش موجود ہے تو ویڈ نوٹ لیکن تر آپ نے اریجنل دیکھا تو اس کے بات ڈب میں آپ کا دل نہیں لگتا ڈب میں اس کے ایکسپریشنز تو آپ وہ کب دیکھیں گے اور نیچے سے پڑھیں گے کیا آپ جیسے لوگ مجھے لگتا ہے پتہ کیا ہے وہ اشاروں کی زبان سمجھ جاتے کہ اب یہ کہا ہوگا اور اس کے ایکسپریشنز دیکھیں انجوائے کرتے رہتے ہیں اور کئی دفعہ فریز کر کے سکرین پڑھ لیا کہ اس نے کیا کہا تھا بھئی میں کیسے مان لوں کہ ایک فورن لینگویج میں چیز چل رہی ہے آپ نے ایکسپریشنز بھی انجوائے کرنے آپ نے سکرپٹ بھی انجوائے کرنے سوری آپ نے انگریزی ورزن ہی دیکھا ہے جی سر جی میں نے بھی انگریزی دیکھا بہترین سر سیزن آئی وہ اپیرنٹلی اس کے اندر کچھ ہے سہی دم خم لیکن میں فیلال بور ہوں کیونکہ سٹارٹ ہی ہے میرا طبی سر وہ ایسا ہی ہے کیونکہ پہلی ہی اپیسوڈ میں اس کی گیم آ جاتی ہے آپ گیم کے جب وہ گیم آئے گی نا پہلے اپیسوڈ میں اس کے بعد آپ کا جو انٹرسٹ پیدا ہوگا نا اس کے اندر میں نے ون گو میں سر وہ دیکھا ہے اور میں دوبارہ دیکھنے کے نا وہ دل ہے کیا چلیے میں جب دیکھ لوں گا تو پھر انشاءاللہ اس کو فیچر کریں گے منی تھیئٹر میں یا سینٹر سٹیج بلکل صحیح رلیٹ نیکس کمنٹ دوکس ابا آپ شاہی دربار میں ملکہ آلیا کیوں بن کر نہیں آتی ہیں اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے جی تو ویورز جیسے آپ نے دیکھا کہ حد پچدہ جیہ جواب تو ہم مل گیا ہے تھوڑی سی تشنگی رہنی چاہیے جی سر کیا آپ نے اپنے ڈاگ کا نام ڈفی ہم آپ کے ہیں کون سے دیکھ کے رکھا ہے میں نے یہ فلم دیکھی نہیں سر ایک منٹ میں جواب دی دوں پلیز مرے دوست بات پتا کیا ہے ہم آپ کے ہیں کون میں جو ڈاگ تھا اس کا نام ڈفی تھا ان کے پاس ڈفی تھا میرے خیال سے اور دلچسپ بات یہ کہ میں نے دیکھی نہیں انہوں نے نہیں دیکھی ہم آپ کے ہیں کون ڈفی کتا ہوں آیا چفی یہ ایک واقعہ ہے وہ پہلے دن ہی گھر سے بھاگ گیا تھا تو میں نے کہا یہ ڈفر کدھر جب وہ مل گیا نا تو میری جان میں جان آئی اور پتہ ہے اس وقت وہ انتائی خونخور بھیڑیا صفت کتوں کے بیچ میں کھڑا مزے سے ان کی طرح وہ گھور رہا تھا اور وہ حیران تھی چھوٹوزہ کہاں سے آگیا اور کافی دور گھر سے شکر مل گیا تو میں غصے میں فرت جذبات میں اس کو سزا دینے کے چکر میں اس کا نام ڈفر سے ڈفی ہوگا دوسرے کتے انہوں چھوٹایا جا کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا کدھر ناوی لیا کرو نہیں نہیں وہ اس کی بے خوفی دیکھو ذرا اسے پریشانی نہیں کہ یہ مجھے کچھ چیر پھاڑ دیں گے اور انہوں نے بھی ویسے بڑا لحاظ کیا اس کا انہوں نے پہلی والی بھی اکھیا ہے اس علاقے سے ایڈا صاف کتہ امیر کتہ ہے نہیں نہیں یہ بات ہے جیو آر کی جیو آر سارے بڑے بڑے قداور گدہ صفت کتے تھے جی تو میرے خلال سے جواب مل گیا ہے وجہ تصمیہ بھی مل گئی ہاں جی تصمیہ بھی مل گئی تو ویرز یہ تھا آج کا پروگرام اب وقت ہوا ہے بلوپرز کا ہپی وچ چلو میں تمہارا یہ شوق پورا کر دیتا ہوں فلم کا نام بتا دو ایک ہزار انسانیت اے کی انسانیت فوراں کیا انسانیت اچھا فلم کا نام بتا دو انسانیت انسانیت ہے یار ایک ہزار جیسے ہی بول رہوں گے نا ہزار کے اوپر آپ نے بول دیتا ماتا نہیں پونڈ سنی اکیس اچھا چلو تمہارا یہ شوق پورا کر دیتا ہوں فلم کا نام بتا دو ایک ہزار ایک چہیتہ افسر ایک چہیتہ افسر بھئی ایک چہیتہ افسر بھئی ایک چہیتہ افسر دانس دے بیچے کیوں فرمال ہو یارو سمجھ نہیں آئے کیا دوبارہ ہوگا کیوں ایک چہیتہ افسر بھئی ایک چہیتہ افسر اس کی موچ ٹھیک کر دو میداری جامہ تیرے چی چی اے اس کی موچ ہے میری سے ہائیلی میری موچ ہے وہ سونیاں دی موچ ٹھیک کرنے لگ میری اللہ آم اس سلطنت کے چوتھے والی اہد ہے بھجر اچھا یہ شو کا حصہ ہے یہ حرکت جو بھجر ایک چہیتہ ایک دب کھڑا ہو گیا رہا کیوں ہم اس ہم اس شو کے چوتھے شو کے چوتھے ہم اس سلطنت 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 کے چوتھے